دیکھئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ تلنگانا ہائی کورٹ نے ہیرا گروپ کو جنیون خرار دیا اور اگر کوئی ایویڈنس جو ہے پونزی سکیم کے بارے میں جو ایویڈنس بولے گئے تھے وہ جو ہے نا تلنگانا ہائی کورٹ میں وہ کیس ہار چکے ہیں تو نوہرہ شیخ جو کہ ایک بہترین بزنس انٹرپنیرنر تھی ان کی ترقیہ اور ان کی محنت کو چند حسدی سیاستدانوں نے برداشت نہیں کیا اور فیک ویڈیوز بنائے اور جو گندے اور گھٹیا خسم کے سو کال مسلم لیڈر کہلاتے کھل کے میں یہ بات بولوں گا حسد جو رکھتا ہے پوری خوم سے حسد نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ ہندوستان کے ہندو سکھ عیسائی دیگر مذہب کے لوگوں سے بھی جو ہونا اس بات کا ضرور حسد رکھتا کہ یہ سب لوگ جو ہے نا مل جل کے نہ رہے ہیں اس کمینے کی جو ہے نا زلالت کی وجہ سے کمینے پن کی وجہ سے ہیرا گروپ کے ہزاروں کلائنٹ جو ہیں بھٹکے اور گمراہ ہوئے جس میں جو ہے نا شہباز خان کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا اللہ کچھ کیا جواب دیں گے یہ لوگ یہ اللہ بہتر جانتا لیکن ان کے ضمیر اس بات کے لیے اپنے آپ کے میں ان کو لانت کر رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ایک بہت بڑے جو ہے نا کاروباری مرکل کو تباہ کیا ان کمینوں نے بہرحال ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہیرا گروپ کے حق میں یہ چیز ہوئی ہے لیکن جو بہت بڑا ڈیمیج ہیرا گروپ کے بزنس کو ان لوگوں نے کیا ہے وہ ایک نا خابل تلافی نقصان ہوا ہے لیکن وہی پر جو ہے نوہیرہ شیخ نے جو جس طرح سے پولیٹکس میں انٹری کی تھی وومن ایمپورنمنٹ کی نام سے اور کرناٹک میں جس طرح سے ہمایہ ان کو بہت بڑا نقصان پہنچاتا ہے ان سے تو اس کے بعد سے پولیٹیکل ونڈیٹا کے طور پر منلس انتشار المجرمین نے ان کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی کاروائی کی تو اس میں دراصل عوام کا بہت بڑے تفقی کا نقصان ہوا جو کہ گمراہی میں اور دھوکے بازی میں آ کر کے الٹھا خود اپنے اپنی کمپنی ہیرا گروپ کے خلاف جنہوں نے سازشیں کی غلط خدم اٹھائے آج ان کا ساتھ دینے کے لیے ایمائم کسی بھی طرح سے فینانشل سپورٹ نہیں کرے گی یہ بات ان کو بھی سمجھنا چاہیے جنہوں نے اپنی خود کی کمپنی ہیرا گروپ کو تباہ کیا